موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمتِ اہمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے احادیث کی محبت ڈالی اور ان لوگوں کو اتنی حمتیں اور حوصلیں دیئے کہ وہ انہوں نے دنیا کے تمام مرغوبات کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جمع کرنے ان کے چھان پھٹک کرنے صحیح و ضعیف کو الگ الگ کرنے اور اس سلسلے میں جن علوم کی ضرورت تھی ان تمام علوم کو پڑھنے اس میں محارت حاصل کرنے جن حضرات کو توفیق دی اللہ رب العزت نے ان میں ایک بڑا نام امام ابو عبد الرحمن نسائی کا بھی ہے احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار تو نام احمد ہے ابو عبد الرحمن کنیت ہے اور سلسلہ نصب یوں ہے احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار عام معرخین کے بقول امام نسائی کی پیدائش دو سو چودہ یا دو سو پندرہ ہجری میں ہوئی ہے وطن آپ کا نسائی ہے نسائی ایک قصوہ ادھر خراسان کے علاقے میں بعد میں مستقل سکونت آپ نے مصر میں کر لی تھی شہر نسائی جو خراسان کا ایک چھوٹا گاؤں تھا قدیم زمانے میں اس گاؤں سے بہت سارے باکمال اٹھے ہیں جن میں ہمارے امام نسائی کا بھی بڑا اونچہ مقام ہے امام نسائی رحمت اللہ علی نے اپنے زمانے کے دستور کے اعتبار سے تعلیم گھر سے حاصل کی محلے میں گاؤں میں اور جیسے جیسے آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ اپنے شہر سے نکل کر دیگر شہروں میں بھی گئے اور وہاں پر بھی علم حاصل کیا آپ کے مشہور اسازہ میں ابو یزید جرمی احمد بن عبدہ عساق بن رہوے حسین بن منصور حمید بن سعادہ سوید بن منصور ابو الحسن علی بن حجر بن یاس اس کے علاوہ اور بہت سارے شیوخ مشہور ہیں ایمہ سیحہ میں امام بخاری و امام ابو دعوز سے بھی ان کو شرف تلمز حاصل ہے ان کے شاگردوں میں جن لوگوں کے نام زیادہ آتے ہیں ان میں ابراہیم بن محمد بن سالح ابو بشت دولابی ابو علی حسین محمد نیشہ پوری ابو القاسم طبرانی ابو القاسم حمزہ بن محمد کثمانی ابو علی حسن بن خضر سیوتی ابو بکر آمد بن اسحاق سنی محمد بن معاویہ حسن بن نشیق اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے مشہور تلامزہ میں شمار ہوتے ہیں علاوہ بن کثیر فرماتے ہیں دور دراز شہروں میں جا کر سمائے حدیث میں مصروف رہے عیمہ فن و مشایخ کبار سے ملے جن سے بالمشافہ انہوں نے روایت کی علمہ سیوتی کے بیان ہے کہ رجال فی البلاد یعنی مختلف ملکوں کا سفر کیا تذکرہ و طبقات کی کتابوں میں ان کے حجاز عراق مصر شام جزائر خوراسان جانے اور وہاں کے عیمہ کمال سے استفادہ کرنے کی سراحت ملتی ہے امام صاحب کا خود بیان ہے کہ وہ پندرہ سال کی عمر میں وطہبہ کی خدمت میں حدیث سیکھنے کی غرص سے بگداد گئے اور ایک سال دو ماہ تک وہاں قیام کیا علم حدیث میں ان محنتوں کی وجہ سے آپ کو جو امتیاز حاصل ہوا اس کا زمانے نے اعتراف کیا اور خاص امتیاز رکھتا ہے اس زمانے میں ہر گھر میں علم حدیث کا چرچہ تھا اور اسلامی ملکوں کا ہر بڑا شہر اس کا مرکز تھا اس دور سے زیادہ بڑے محدثین کسی دوسرے دور میں پیدا نہیں ہوئے امام نسائی کی توجہ بھی بچپن سے علم حدیث کو حاصل کرنے میں تھی لہٰذا اسی میں انہوں نے تبہر حاصل کیا اور دوسرے معاثرین کے حصے میں وہ کمال اور فضل نہیں آیا جو امام نسائی نے حاصل کیا امام دار قتنی کا بیان ہے امام نسائی اپنے دور کے تمام علماء حدیث ویقت اور سب سے زیادہ افضل اور بہتر تھے اللہ رب الزت نے محدثین کے ساتھ خاص فضلی فرمایا تھا کہ قوت حافظہ ان کا اتنا عظیم رکھا تھا کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے چنانچہ امام نسائی رحمت اللہ بھی حفظ و اتقان میں وہ اونچا مقام رکھتے تھے کہ دوسرے لوگ اشش کرتے تھے ابن یونس صاحب تاریخ مصر کا بیان ہے کہ وہ احادیث کے ایک نام ورحافظ تھے علام ابن سکی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علام زہوی سے ذریعت کیا کہ حافظہ کے لحاظ سے امام مسلم اور امام نسائی میں کون بڑا ہوا تھا انہوں نے نسائی کا نام لیا میں نے اپنے والد سے اس کو بیان کیا تو انہوں نے بھی اس کی تعیید کی سیوتین سے بعض محدثین نے ان کو امام بخاری اور امام مسلم سے بھی فائد قرار دیا ہے حافظ حدیث ابو علی کا بیان ہے کہ رجال کے باب میں امام نسائی کی شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ سخت تھی ابن طاہر مقبسی فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن علی زنجانی سے ایک شخص کے مطالق استفسار کیا تو انہوں نے اس کی توصیق کی میں نے کہا ہم نصیت و تضریف کرتے ہیں یہ سن کر انہوں نے کہا سعید عبد الرحمن کی رجال کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم سے بھی زیادہ سخت شرط ہے احادیث کے سکم و صحت میں ان کو بصیرت و معرفت کے بارے میں دار ختمی اور حاکم کی رائی یہ ہے کہ وہ اپنے معاثرین میں صحیح اور سقیم روایات اور عصار اور رجال کی معرفت و تمیز میں سب سے زیادہ واقف کار تھے ابو مکر حدار کسیر الحدیث تھے اس کے باوجود امام نسائی کے علاوہ اور کسی سے روایت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ میرے اور خدا کے درمیان حجت ہے معمون مصری کا بیان ہے جب ہم ترتوس آئے اور حفاظ حدیث کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان سب نے امام نسائی کے انتخاب کے مطابق حدیثیں لکھی ہوئی ہے امام نسائی فقہ تفسیر میں بھی اونچہ مقام رکھتے تھے قرات و تفسیر میں ان کو پوری دستگاہ حصل تھی اور فقہی مسائل و احکام میں استمباد کا ان کا بڑا زبردست طریقہ تھا اور امام دار قتنی امام حاکم صاحب مستدرک کا بیان ہے وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے فقہ اجتحاد میں ان کے کمال کی بنا پر حمز کے قاضی بنائے گئے اور والی کا منصب ان کو تفویز کیا گیا ان تمام مشغولیات کے باوجود زہد و تقوی اور عبادت الہی میں ان کا بڑا اونچہ مقام ہے ان کی عملی زندگی نہیت پاکیزہ تھی ان کا دل خشیت الہی سے لبریس تھا قلب ذکر الہی سے معمور اور دماغ فکر اقبا میں مصروف رہتا تھا وہ بڑے عبادت گزار متبع سنت اور صاحب وراء وراء تقوی رد بدا تو سنت ان کا خاص مشن اور نصب العین تھا رات دن کا بڑا حصہ خدا کی ولولا بھی تھا ایک مرتبہ امیر مصر کے ساتھ جہاد میں نکلے تو اتنی شجاعت و بہدری دکھائی کہ لوگوں کو قرون اولہ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی جہاں اتنی فضیلتیں ان کو حاصل تھیں جبکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ عبادت ریاضت اور خشیت الہی میں اونچہ مقام رکھتے ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے نہائیت ہی بھدے ہوتے خوشک مزاج ہوتے ہیں سیدھے مو بات نہیں کرتے لوگوں سے لیکن حضرت امام نسائ رحمت اللہ کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف تھا صبر و رضا ضبط تحمل شجاعت و بہدری عظم استقلال یہ نمائی خصوصیات تھیں ان کی اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونے کے ساتھ ان تمام خصوصیات کو وہ اپنے اندر رکھتے تھے طبیعت کے بڑے غنی تھے کسی طرح کا لالچ کرنا خاص طور سے مال کا لوب لالچ ان کی طبیعت میں قطن نہیں تھا اور اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے اور ان کے پاس وہ چیز ہوتی تو اس کو دے دیا کرتے تھے امیر نصر کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے لیکن اس کی مجلس اور ہمشینی سے ہمیشہ دور رہے ایک مرتبہ اہل شام نے ان سے امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے انکار کر دیا ان کے نصر کی طرح کون صبر کر سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس امیر معاویہ کی فضیلت میں ابن الہیہ کی حدیث موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا کیونکہ وہ ابن الہیہ کو ضعیف سمجھتے تھے ان کے کمالات کی بنیاد پر دوسرے اصحاب علم و کمال ان کو مسلمانوں کا امام و مقتدہ مانتے تھے ابن عدی کے بیان ہے کہ میں نے منصور فقیح اور احمد بن محمد تحاوی کی زبانی سنا کہ وہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے حافظ ابن حسین محمد بن مظفر فرماتے ہے کہ میرے قانون اپنے مصری اسازہ کی زبان سے امام نسائی کے فضائل ان کے درجے اور مرتبے بارہا سنے علام بن سبکی نے طبقات شافیہ میں ان کا ذکر کیا ہے شاہ عبدالعزید صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی ان کو شافی بتایا ہے لیکن بعض حنابلہ نے ان کو حملی قرار دیا ہے ہمارے خیال میں وہ خاص فقی مسئلہ کے پابند نہ تھے بلکہ وہ خود فقری اور مستحد تھے اور جو ذیات مسائل میں محدثین کی طرح ظواہر احادیث کے مطابق عمل کرتے تھے اور جن ائمہ کے مسئلہ کو کتاب سنت سے زیادہ قریب پاتے تھے اسی کی تعاید فرماتے تھے دیکھ یہ حنابلہ کیا کہتے ہیں ہنبلی شوافع کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ذیبن ہنبل کے معافق ہو جانے کی وجہ سے ہنبلی یا شافع ان کو کہا گیا یہی معاملہ اصحاب کتب ستہ کے تمام مسننفین کا ہے وہ سارے کے سارے حدیث کے عالم بھی تھے ساتھ ہی مشتحد اور فقی بھی تھے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی وہ ہر بات کو دلیل سے جانتے تھے اور جو آدمی مسئلے کو دلیل سے جانے وہ مقلد نہیں ہوتا جو مسئلے کی دلیل نہ جانے اس کو مقلد کہتے اور بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرے اس کو مقلد کہتے یہ امہ حضرات ان کی کتابیں تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہیں بلکہ مسائل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث سے دلیل لاکر انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس مسئلے کی یہ دلیل ہے اور اس مسئلے کی یہ دلیل ہے جو دوسروں کو دلیل بتلاتا ہو اس کو بدلیل کہنا تاجب کی بات ہے عقیدے میں امام نسائی اہل سنت شیعر نے اس الزام کا کوئی تذکرات تو نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر ان کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے وہ دیگر محدثین کی طرح سے اور دیگر اہل سنت کی طرح سے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ولا رکھتے تھے اور ان کے مخالفوں معاندوں اور شاتموں سے سخت نفرت کا اظہار فرماتے تھے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کو شیعہ قرار دینے کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے فضائل میں کتاب لکھی تو بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہیں لہذا وہ شیعہ ہیں حالانکہ جو حضرت علی کے ساتھ ہو ان سے محبت رکھے وہ شیعہ ہو جائے ایسا تو کچھ قائدہ نہیں ہے جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ان کی عزت کرتے ان کی فوقیت کو تسلیم کرتے حضرت معاویہ کے مقابلے میں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں درجہ دیتے ہیں لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو گالیا بھی نہیں دیتے ان کو برابلا بھی نہیں کہتے ان کو سب شتم بھی نہیں کرتے یہی اہل سنت کو سب و شتم کرے وہ پکر حفظی ہے وہ کسی صورت میں سنی نہیں ہو سکتا چاہے صبح سے شام تک ہزاروں بار اپنے آپ کو سنی کہے تمام صحابہ اکرام کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا اور ان کا نام جب آئے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی کہنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ان کے ساتھ ولا کا اظہار کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ اصول اہل سنت میں سے لازمی اور ضروری چیز ہے شام چونکہ بن امیہ کا مرکز رہا ہے حضرت معاویہ کے سب سے سنگین قلعہ تھا یہاں کہ تمام قبائل حضرت علی کے مقابلے میں ان کے حامیوں اور مددہ تھے اس لئے بن امیہ کی حکومت مٹنے کے بعد بھی مدتوں یہ اثر قائم رہا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے اختلافات کی سزائے بازگشت یہاں صدی و گنوشتی رہی امام نسائی کے زمانے میں بھی یہی صورت حال رہی لہذا جب وہ شام کے علاقے میں گئے تو ان سے لوگوں نے حضرت معاویہ کے فضائل پر کچھ کہنے کے لئے کہا تو انہوں نے جب اس کا انکار کیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شیعہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا کسی اہل سنت کے لئے یہ ضروری تھوڑے یہ کہ ہر وقت وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل کا ذکر کرے گا یہ کتاب نہیں لکھے گا ان کے فضائل پر تو اہل سنت نہیں ہوگا ایسی بات بلکل نہیں ہے امام نسائی کی موت کی بجائی کا تھوڑا ہی بیان کی تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین معاویہ کے فضائل بھی آپ نے کچھ تحریر کی ہیں امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے لئے تو اتنا بس ہے کہ انہیں نجات مل جائے ان کے فضائل ہی کہاں ہیں باز کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ میرے نزدیک ان کے مناؤقب میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں یہیں سے عوام الناس نے ان پر تشعیو کے الزام جر دیا اور چند ضربیں ان کی حسیتین میں لگیں جس کی وجہ سے وہ نیم جان ہو گئے اس سلسل میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور جو کہانیاں بنائی گئیں اور شام کے لوگوں کو بزنام کرنے کے لیے اور امام کو ظلط طور پر پیش کر کے ان پر شییت کا الزام لگایا گیا انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر حضرت علی کی محبت اہل بیعت کی محبت تشعیو ہے تو میں شیعہ ہوں تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں حضرت علی کے محبت اہل بیعت کی محبت یا اہل بیعت سے محبت رکھنا حضرت علی سے محبت رکھنا اس کا نام اگر شیعہ ہے تو ہم شیعہ ہیں اس میں کون سی بات ہے شیعہ کے الزام کی وجہ سے جو بات صحیح ہے سچ ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے صحیح بات کا انکار نہیں کیا جائے جو بات غلط ہے اسی کا انکار کیا جائے گا اس سلطلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں حضرت امام نسائی کے بارے میں اور اہل شام کے سلطلے میں اس قضیے میں وہ روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کلی طور پر اپنی کتاب میں نقل کی ہیں حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہ کمت کرنے والوں کے سلسلے میں امام نسائی آرہ و اقبال سے حجت و استضلال کرتے ہیں کتاب الویو میں ابن ابی اوفی روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم رسول اللہ ابو بکر عمر کے زمانے میں گیو خلافہ راشدین میں اسی ترتیب کے وہ بھی قائل تھے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے چنانچہ باب امام اہل علم والفضل میں یہ روایت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انسار نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے ہوگا حضرت عمر نے ان سے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اکر کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھائیں ایسی صورت میں کون شخص یہ پسند کرے گا کہ امام خلافت میں ان سے سبقت لے جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابو بکر اپنے کو ترجیح دینے سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں یہ مثالیں ان کی شیعت کی تردید کے لئے کافی ہیں البتہ دو باتیں قابل بحث ہیں ایک حضرت علی کی محبت وعقیدت میں غلو دوسرے حضرت معاویہ کے متعلق سخت الفاظ کا استعمال پہلے کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت میں کوئی ایسا غلو ناپسندیدہ نہیں ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ اہل بیت کی محبت تو جزو ایمان ہے امام شافی اور امام احمد کا بھی یہی مسئلک تھا امام احمد کی حضرت علی سے عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے شیخ خبو زورہ مصری تحریر فرماتے اس معاملے میں ان کا وہی مسئلک تھا جو ان کے استاد امام شافی کے تھا امام شافی حضرت علی کے فضائل و مناقب میں روایت کرتے تھے اور ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے لیکن حضرت عبوکر کے مقابلے میں جب تفضیل کا سوال آتا تھا تو حضرت عبوکر کو سب پر ترجیح دیتے تھے ان کا قول ہے کہ معاملہ ہمارے جذبات کا تابع نہیں ہے امام شافی کی جانبی یہ شیر بھی منصوب ہے انکان رفضا حب آل محمد فلیشد سقلان ونی رافضی اگر اہل بیعت سے محبت کرنا شیعت ہے تو جن و انس دونوں گوار ہے کہ میں رافضی ہوں حضرت معاویہ کی شان میں امام نسائی کے الفاظ اور سخت ہیں وہ بہرحال صحابی ہیں اور ان کے فضائل میں بھی روایتیں ہیں اور اگر نہ بھی ہوتی تو صحابیت کے عموم میں جو روایتیں ہیں ان کے بھی روح سے ان کی فضیلت مسلم ہے لیکن امام نسائی کی قول کی یہ توجی ہو سکتی ہے کہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی فضیلت مسلم ہے ان کو کسی حسیت سے بھی حضرت علی کے ہم پایا قرار نہیں دیا جا سکتا یہ جمہور عمت کا متفقہ فیصلہ ہے امام نسائی نے شام کے لوگوں کو اس کے برخلاف دیکھا اس لئے جناب امیر کے فضائل و منعقب بہن کرنے میں غلو سے کام لیا ایسے حالات میں قدرتی طور پر تشدد و غلو پیدا ہوئی جاتا ہے اس سلسلے میں حضرت معاویہ کی شان میں ان سے بعض نامناسب الفاظ نکل گئے ہوں تو اس میں تاجب نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ امامان دین ہے جن پر امت مسلمہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے یہ وہ امام ہے جن کو اللہ رب العزت نے دینی دنیاوی اور ہر طرح کی فضیلت سے نوازا تھا یہ دنیا میں بھی امام تھے آخرت میں بھی انشاءاللہ امام ہوں گے اے اللہ ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا اور ان کی محبت میں زندہ رکھنا اور ان کے طریقے پر پروردگار ہمیں چلنے کی توفیق رضا فرمانا ناظرین پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں